بارہ بن چکا ہے لیکن سیاسی جماعتوں میں اس وقت کھینچا تھا نہیں اب دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیسے جیسے بلدیاتی انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں پورے فیصلہ بعد میں اس وقت جسے کہتے ہیں گمسان کا رن پڑ چکا ہے جن کا دور دور تک وجود نہیں تھا وہ بھی اب جو ہے نئے سے نئے لوگ اٹھ رہے ہیں نئے سے نئے لوگ پی ٹی اے میں شامل ہو رہے ہیں اور جو پرانے لوگ تھے ان کو جو ہے کہیں سائٹ پہ کیا جا رہا ہے کمر بڑھ سب میں آپ کی طرف آوں گا یہاں پہ سب سے بڑا ایشیو جو اس وقت فیصلہ بعد میں ڈسکس ہو رہا ہے جو اس وقت نئے بنے ہیں صدر کمپلینٹ سیل کے محبوب عالم سندو ان کی طرف سے ایک پوسٹ لگائی جاتی ہے ایک یہاں پہ ایک امیدوار ہے رانہ زاہد محمود ان کے حق میں تو وہاں پہ جو ہے فوراں جو ہے ایک کمنٹ آتا ہے جہاں پہ ایک اور لارڈ میر کے جو پاکستان طریقہ انصاف کا جن کا بہت برانا تعلق ہے اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے پچھلے پورے نون لکھ کے دور میں جنہوں نے بڑا ببانگ دہل پی ٹی آئی کو یہاں پہ جو ہے بامے اروج بخشنے میں اپنا اہم کردار رہا کیا تو ان کے بھائی نے وہاں پہ کمنٹ کیا کہ یہ کوئی ایسا سرکاری فیصلہ نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف نے غلط پوسٹ لگائی ہے تو ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ جناب میں نے یہ پوسٹ نہیں لگائی میرے سیکٹری نے لگائی ہے اس پوسٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے جبکہ دوسری جانب ایک اور جو نو وارد نئے امیدوار عبداللہ دمڑ صاحب ہیں ان کے ایک سپورٹر یا ان کے جو سیکٹری ہیں ان کی طرف سے ایک پوسٹ لگائی جاتی ہے کہ عبداللہ دمڑ بھی ہیں تو وہاں پہ محبوب عالم سندو صاحب کیا کرتے ہیں کہ بقاعدہ نیچے ایک لفظ لکھتے ہیں کہ بقواس ہے اور بقاعدہ پھر اس کے بعد ان کو فون کال کر کے دھنکیاں دی جاتی ہیں گالیاں دی جاتی ہیں اور بیچ میں کئی ایمپی ایز کو بھی رگڑا لگایا جاتا ہے جو کہ ان کے مطابق جو لکمان صاحب ہے ان کے ریکارڈنگ بھی ان کے پاس موجود ہے اچھا یہ سارے کا سارا جو چکر ہے یہ بلدیاتی اتخابات جو ہیں اس کے جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ان کی اپسی لڑائیاں بڑتی ہے اب ان کے انکوائری کمیٹی بن چکی ہے اس حوالے سے جو شیخ شاہد عمید ہیں اور یاسر بلوج صاحب ہیں ایک ان کے شکیل شاہد ایمپی اے جی خورم شہزاد ہے تو یہ تین لوگ جو ہیں اب اس وقت جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں میرا صرف پوچھنے کا آپ سے مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے تو ساری کی ساری تحریک انصاف جو بلکل ایسے جیسے بکھرتی جاری ہے کیا کس نظر سے دیکھیں اس کیس کو آپ دیکھیں جیدوئی صاحب آپ نے اپنے سوال میں ہی جو ہیں وہ خود ہی جواب اس میں دے دی ہیں کہ پہلے کچھ تھا اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کیا کہ جو اس کے بانی ارکان تھے اس کے بعد جو اس کو لے کر چلے جنہوں نے پی ٹی آئی کو پروانچ رہانے کے لیے قربانیاں دیں دیکھیں پورا پچھنے آن جی ان کا نام و نشان نہیں اور نئے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل کی جا رہے ہیں دوسری جماعتوں سے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پی ٹی آئی پیرا شوٹرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے تو یہاں پر جو پیرا شوٹرز ہیں ان کو اہمیت دی جارہی ہے وقت دی جارہی ہے عوضے دیے جارہے ہیں ریوڑیوں کی طرح بانٹے جارہے ہیں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سے فیصلہ باد میں جتنے بھی جو یہاں پر ارکان اسمبلی متخب ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان میں کون سا ایسا ہے جو پی ٹی آئی کے بنیادی ارکان میں سے تھا یا ان کا جو نظریاتی کارکون تھا تمام کے تمام جو ہیں وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے چھوڑ کر پیرا شوٹرز جو ہیں پی ٹی آئی میں آئے ہیں ان کو ہی ٹکٹ دیے گئے اور ان کو ہی نوازہ گیا ان کو ہی عوضے دیے گئے فیضلہ کموکہ کی مسائل لے لیں راجہ ریاض کی مسائل لے لیں آپ یہ شکیل شاہد کی مسائل لے لیں اس کے بعد آپ دیکھیں جو اجمل چیما ہے تو یہ تمام لوگ جو ہیں دوسری جماعتہ رانہ زاہد محمود جو اس وقت جن کی وجہ سے یہ سارے لڑائی بیس بنی ان کا تو پاکستان طریقہ انصاف سے ایک ڈیٹھ سال پہلے کوئی تعلق بھی نہیں تھا ابھی تک بھی نہیں ہے اب ایک گزٹڈ میدوار جسے کہتے ہیں دیکھیں ان کو حصہ آنا تو بجا ہے لارڈ میر کے میدوار تھے ندیم صادق ڈوگر جب ان کے بھائی نے اس سوالے سے کیا اب پاکستان طریقہ انصاف کو پورے پانچ سال اس فیملی نے سرف کیا یہاں پہ پوری کی طرح آپ کو پتا ہے کہ 18 محبران تھے پوری بلدیا کی کمیٹی میں تو سب کو لے کے چلے سردان ندیم صادق ڈوگر اور آج جو ہے پاکستان طریقہ انصاف میں نئے کسی امیدوار کو پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے لوگی پرموٹ کریں گے تو کہاں پہ پارٹی کھڑی ہوگی یہ دیکھیں جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ندیم صادق ڈوگر نے جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی بے اپنا خدمات ہیں اور یہ محبوب عالم صندوق کی طرف سے جو اقدام کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ایک تو سیاسی اخلاقیات جو ہے وہ ہونی چاہیے سپورٹسمنٹ سپیٹ کم ظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے پارٹی کے جو فیصلے ہیں یا ذابطہ اخلاق ہیں اس کے حوالے سے بھی امدرامت ہونا چاہیے یہ کسی بھی جو ہے پارٹی ورکر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پارٹی سے ہٹ کر جو ہے نیچی طور پر ذاتی طور پر جو ایک عویدوار ہے اس کو سپورٹ کریں یا اس کی حمایت میں کچھ جو ہے سوشل میڈیا پر یا کسی بھی فورم پر کئی اظہاری بات ہے یا تو یہ ہے کہ محبوب عالم صندوق پہلے پی ٹی آئی کے عہدے سے استیفہ دیتے اس کے بعد وہ چاہے جس کی مردی حمایت کریں اگر وہ پی ٹی آئی کے عہدے دار ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کے باہر کے فرد کی حمایت کریں گے تو لازمی پی ٹی آئی کے جو کارکون ہے جو عہدے دران ہے ان کو اس پر اتراز آئے گا اس حوالے سے انہوں نے ان کے خلاف درخواست بھی دی ہوئی ہے ڈاکٹر حسن مسعود ریجنل جنرل سیکرٹری نارت پنجاب کے وہ اس وقت انکوائری کمیٹری جیسے آپ نے بتایا کہ ایم این اے شیخ خورم شہزاد ہیں ایم پی اشکیل شاہد ہیں آسر بلوچ ہے میمبر تو تین رکنی انکوائری کمیٹری جو اس حوالے سے انکوائری کر رہی ہے شواہد بھی ان کو دے دیے گئے ہیں گالم گلوچ کی جو آڈیو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے سوشل میڈیا پر جو چیزیں شیئر کی گئی تھی ان کے پرنٹ بھی ان کو دے دیے گئے تو ظاہر ہی بات ہے اس حوالے سے پارٹی کوئی سکس ایکشن لے گی تربیر بیطاب صاحب پاکستان تحریک انصاف جو جو بلدیاتی الیکشن نزدیک آتے جا رہے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا ایشو جو اٹھ رہا ہے کہ اندر دھڑے بنیاں یوت کو کوئی اکوموڈیشن نہیں کی جا رہی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح فلرش کی تھی پوری طرح اس طرح پورا فیصلہ بات کیپچر کر لیا تھا آنے والے بلدیاتی انتخابات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کس پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا وہی ہوگا جو پہلے بڑی پارٹی ان کے ساتھ ہو چکا ہے ان کا بھی مسئلہ یہی تھا دیکھئے ایک زمانے میں پیپل پارٹی کا گھڑ تھا بلدیاتی نظام جتنا تھا ٹھیک ہے جب ریاض شاہد اس کے بنے تھے میرے بنے تھے تو اس کے بعد پھر مسلمی کا گھڑ بنا بلدیاتی نظام ہمارا شیر علی کا دور رہا وہ بھی آپ نے دیکھا تو اب وہاں خرابی کیا ہوئی ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی یہی کام کیا انہوں نے بھی یہی کیا کہ ان کے اندر پھوٹ پڑی گھڑے بنے اور انتیجہ طرح وہ بلدیاتی نظام ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہی میں منظر نامہ ان کا دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی صورتیار رہی اور آپ کو اس میں اسی طرح لٹھتے رہے پیرا شوٹرز کو یہ ٹکٹ دیتے رہے تو پھر لازمی طور پر انتیجہ یہ نکلے گا کہ میر شپ پھر پی ٹی آئی کی ہاتھ نہیں آئے گا پھر یہ کسی اور کے ہاتھ چلی آئے گا یہ آپ آج لکھ لیجیے نوٹ کر لیجیے کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ پرانہ وطیرہ ہے نئی بات نہیں ہے ایک بات میں آپ کوئرز کر دوں یہ پی ٹی آئی کا پرانہ وطیرہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کافی دیر سے یہ پالیسی بنا لی ہے کہ اپنے ورکر کو نیو بلائی کرنا بلکہ اس کی بجائے پیرا شوٹر کو لانا ہے الیکٹیبل کو لانا ہے اور ان کو لے کے آگے چلنا ہے جس کی ویسے ان کے جو پرانے کارکن ہیں وہ مایوس ہو رہے ہیں ان میں مایوس ہی پھیار رہی ہے وہ پیچھے آٹ رہے ہیں تو پارٹی کو اپنے اس پالیسی پر نظرہ سانی کرنے چاہیے غور کرنا چاہیے اب ان کے لیے جو بندے کام کر چکے ہیں کام کر رہے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے بلدیاتی انتخابات میں لارڈ میر بھی پارٹی کا آنا چاہیے اب جیسے دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا جیسے سردار عظیم صادق ڈوگر نے پورا پچھلے پانچ ساتھ دیکھے اتنے تھوڑے سے بندوں نے پوری نونلی کا مقابلہ کیا اور اب جب ایک وقت آتا ہے جب پارٹی برسرے اقدار آ جاتی ہے ایک ایک ایکسپیرینس بندہ جیسے کہتے ہیں تجربہ ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اب دیکھیں حکومت کو وفاقی ہو یا دوسری ہو ان کو سب سے بڑا ایشو کیا آرہا کہ تجربے کا فقدان ہے اب ایک تجربے کار بندے کو چھوڑ کے آپ کسی پیرا شیوٹر کو اوپر لا کے بٹھائیں گے تنویر صاحب آپ سمجھتے نہیں ہے کہ پارٹی کا سرہ سر نقصان ہوگا اور پارٹی پس جائے گی بلکہ ختم میں جائے گی پارٹی پس نہیں جائے گی پارٹی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد جو کارکون ہیں ان میں مایوسی پھیلے گی بہت زیادہ مایوسی پھیلے گی کیا ہے ان کے ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد ہے ٹھیک لیکن جب ان کو آپ نظرانداز کریں گے اس طرح کی حرکتیں کریں گے کیا اس کا انتجاہ نکلے گا پارٹی پہ لوگ ادم اعتماد کریں گے ان کے اپنے کارکون اعتماد کریں گے دیکھیں پارٹی پہلے مشکل میں ہے پارٹی پہلے ہی اپنا کوئی جواب نہیں دے پاری کارکونوں کو یہ جو بھی شروع کے پروریم کے شروع میں جو بات ہو رہی تھی بندیاں لگانے کی سوشل میڈیا پہ وہ یہی وجہ تھی نی کہ پارٹی کے پاس بتانے کے لیے دکھانے کے لیے پہلے کوئی چیز نہیں ہے پارٹی تنقیز سے بجھنا چاہتی ہے اس لیے وہ بندیاں لگا رہی ہیں تو پھر آپ اس طرح کی جب کام کریں گے بلدیاتی الیکشن میں بھی یہ چیزیں کریں گے تو یہ خلیج اور بڑے گی کارکون کی اور قیادت کی خلیج بڑے گی اور یہ بڑے گی اس کا لادمی نتیجہ نکلے گا پارٹی کو نقصان ہوگا پیرا شوٹر کیانے سے نقصان ہوگا یہ بات نوٹ کر لیں کہ پارٹی بلکل پس جائے گی بلکہ ختم ہو جائے گی بلدیاتی الیکشن میں اپنہ لادمیر نہیں لاد سکے گی اچھا کبر بڑی سپ پروگرام کے آگے میں تھوڑا سپڑوں گا کہ یہاں پہ پولیس جو کریک ڈاؤن پورے فیصل